ہیلو ایوری بان بیلکم ٹو مائی چینل آج ہم آپ کو ایک نیا ڈیجین سکھانے والے ہیں جو اس طرح ہیں اس کے لئے میں نے پچی فندے ڈالے ہیں دونوں ڈیجین جے پچی فندوں میں آ جاتا ہے اب ہم آپ کو جے ڈیجین بنا کر دکھائیں گے جو کی بہت ہی خوبصورت ہے یہ آپ کسی بھی کوٹی جیگٹ بغیرہ جا بیوی فروک جا آپ کوٹی مور رہے ہیں کوئی پچھم کی تو اس میں بھی جے ڈیجین آپ ڈال سکتے ہیں اب ہم آپ کو جے ڈیجین بنا کر دکھائیں گے یہ ہم نے کچھ ڈیجین بنا کر رکھا ہے جے ڈیجین جہاں پر ہی ختم ہو جاتا ہے اٹھمی سلائی میں جے ڈیجین بلکل بن کر کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور نیا ڈیجین بنانا ارمب ہو جاتا ہے پہلی سلائی ہم ساری اُلٹی ہی ڈالیں گے جب جے نیا ڈیجین سٹارٹ کریں گے نا پہلی سلائی اُلٹی سیدھی اور سے رائٹ سیڈ سے فرنٹ سیڈ سے سے اُلٹا بنانا ہے ایسے دھاگہ اپنی اور سلائی کا مو باہر لی سیڈ جائے گا ایسے جے ہم ہسٹر ہو اپنی ڈیجین کی اُلٹی ہی ڈالیں گے ایسے ہی ہم جے ساری رو اُلٹی بنا کر کمپلیٹ کر لیں گے یہ اُلٹی سلائی ہماری کمپلیٹ ہونے والی ہے فرسٹ رو ہم نے بنا لی ہے جے ہم نے فرنٹ سیڈ سے ساری اُلٹی بنائی ہے جیسے کہ آپ جہاں سٹارٹنگ میں دیکھ سکتے ہیں جب جے ڈیجین سٹارٹ ہوا تھا تو ہم نے سب سے پہلے اُلٹی سلائی ڈالی تھی اس میں اور اب سیکنڈ رو ہے جو ہم ہم رونگ سیڈ سے اُلٹی بنائیں گے بیک سیڈ سے سیڈھی بنائیں گے اس طرح ہم اسے سیڈھی بنائیں گے جو جے فرنٹ سیڈ سے اُلٹی ہوگی ایسی ایسی داغہ باہر کی اور ہی رہے گا اور سلائی کا موں اپنی اور آئے گا ایسی یہ سیکنڈ رو ہم ساری بیک سیڈ سے سیڈھی بنائیں گے ہمارا جو ڈیجین ہے وہ تھرڈ رو سے سٹارٹ ہوگا بیک سیڈ سے جے ہماری رو سیڈھی سیڈھ ہو اب وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس طرح اب تھرڈ رو میں ہم ڈیجین بنائیں گے یہ وہڑا ڈیجین بنائیں گے سب سے پہلے ہم اس فندے کو سیڈھا بنائیں گے ایسے اس کے بعد ہم ایک فندہ سیڈھا بنائیں گے دھاگہ اپنی اور دوسرا فندہ بھی ہم سیڈھا بنائیں گے دھاگہ اپنی اور اور تیسرا فندہ بھی ہم سیڈھا بنائیں گے یہ تین فندے ہم نے سیڈھے ڈال دیے اور ان میں دو ہم نے جالی ڈال دی دھاگہ لپٹ کر اس کے بعد ہم اس میں ہم نے تین پندے سیدھے بنا دیئے اور دو ان میں جالی ڈال دی اس کے بعد ہم چھے سیدھے پندے دو بار دھاگہ لپیٹ کر بنائیں گے ایسے ایک دو ایسے بناتے جائیں گے چھے پندے بنانے ہیں ہم نے دو پندے بنا دیئے تین چار پانچ اور شے اس طرح ہم نے سیدھے پندے بنائے ہیں دو بار دھاگہ لپیٹ کر اس کے بعد ہم پانچ پندے سیدھے بنائیں گے اور ان میں چار ڈالی ڈالیں گے پانچ پندے سیدھے بنانے کے بعد ہم چار پندوں میں دھاگہ لپیٹ کر سیدھے بننے کے بعد ہم پانچ سیدھے پندے بنائیں گے اور ان میں چار پندوں کی جالی ڈالیں گے ہر ایک پندہ بننے کے بعد ہم دھاگہ لپیٹیں گے اس طرح سب سے پہلے ہمیں ایک پندہ سیدھے بنائیں گے ایسے اور پھر دھاگہ اپنی اور دو پندے سیدھے بن گے دھاگہ اپنی اور جے تین پندے سیدھے بن گے دھاگہ اپنی اور اور اب جے چار پندے سیدھے بن گے پھر سے دھاگہ اپنی اور اور یہ پانچ پندے سیدھے بن گے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پانچ سیدھے پندے بنائے اور ان میں چار کی جالی ڈال دی اس کے بعد ہم وہی ڈیجائن ریپیٹ کریں گے جی شے سیدھے پندے بنائیں گے دو بار دھاگہ لپیٹ کر ایسی ایک دو ایک پندہ ہو گیا دو پندے بن گے تین پندے بن گے چار پندے پانچ پندے اور یہ ایک شے پندے ہم نے پہلے کی ڈیجائن کی طرح شے پندے دو بار دھاگہ لپیٹ کر سیدھے بنائے ہیں اس کے بعد ہم یہ لاسٹ میں جو چار پندے بچے ہیں ایک تو ہم نے ایکسٹرہ لگایا تھا اور یہ جو تین ہے ان میں دو جالی ڈالیں گے ہر ایک پندہ بھوننے کے بعد ہم دھاگہ لپیٹیں گے اس طرح انہیں سیدھا ہی بنانا ہے بیسے تو دھاگہ اپنی اور دھاگہ اپنی اور اور یہ تین یہ لاسٹ وار ایکسٹرہ لگایا تھا انہیں آپ سیدھا بھی بنا سکتے ہیں اور اُلٹا بھی بنا سکتے ہیں یہ ایسا آپ کا من کریں یہ اب ہمارا ڈیجین ایسا بن گیا ہے اس کے بعد ہم بیک سیڈ واری رو بنایں گے یہ ہماری پورتھ رو ہے جانے کی چوتھی سلائی ہے بیک سیڈ سے یہ رونگ سیڈ کی سلائی ہے سب سے پہلے تو یہ ہمارا جو ایکسٹرہ بندہ ہے آپ چاہیں اسے ایسے ہی اتار سکتے ہیں آپ چاہیں تو اسے بھون سکتے ہیں اور یہ اگلے بندے ہم اُلٹے ہی بنایں گے یہ تین سیدھے بندے تھے ہم نے ہمارے اور دو ہم نے اس میں جالی ڈالی تھی یہ پانچ بندے ہم اُلٹے بنایں گے جیسے کہ آپ ایسے گن بھی سکتے ہیں یہ تو ہمارا ایکسٹرہ بندہ ہے یہ چار بندے ہوگی یہ ہوگی پانچ بندے اس کے بعد آپ دیکھیں گا اور سے یہ ہم نے جو دو بار دھاگا لپیٹ کر شے فندے بنایا تھے یہ بو ہیں ان میں ہم نے ٹویسٹ دیا تھا اب ہم انہیں آنٹ ویسٹ کریں گے ایسے اس دھاگے کو ہم اُدیڑ دیں گے ایسے پہلے یہ دو بار لپیٹے تھے ایسے ان چھے فندوں کو ہم آنٹ ویسٹ کریں گے ایسے یہ ہم گن بھی سکتے ہیں دو چار شے یہ ہمارے سکس بندے ہوگے اس کے بعد انہیں ہم بین بنا ہی اتاریں گے بس انہیں تو اس رو میں ہم نے اُدیڑ نہ ہی ہے جو ہم نے دو بار لپیٹے تھے اب اس کے بعد آپ ان کو دیکھو یہ ہمارے وہ پانچ بندے ہیں جو ہم نے فرانٹ سائیڈ سے اُلٹے بنائے تھے اور ان میں چار کی جالی ڈالی تھی اس طرح ہمارے جے بن گے نو پندے ان نو پندوں کو اب اُلٹا بنائیں گے ہم ایسے ایسے دو تین چار پانچ چھے سات آٹ اور جے نو جے ہمارے نو اُلٹے پندے بنانے کے بعد ہم ان شے پندوں کو جو دو بار دھاگا لپیٹ کر بنائے تھے ہم ہم نے ہم انٹویسٹ کریں گے ایسے اُدیڑیں گے باب سے اس سلائی پر بین بونے اتاریں گے ایسے جو ہم نے جے دو بار لپیٹے تھے نا اسے ہم اُدیڑ کر رائٹ سائیڈ والی سلائی پر لے کر جائیں گے انہیں ہم ایسے گن بھی سکتے ہیں ابھی ایک کم ہے ابھی پانچ ہوئے ہیں جے شے ہیں ایسے اب جے ہمارے شے پندے رائٹ سائیڈ والی سلائی پر آگے ہیں بین بونے انہیں ہم نے بین بونہ ہی رکھنا ہے اور لاسٹ والے ہم نے پانچ پندے اُلٹے بنانے ہیں ایسے ایک دو تین چار اور پانچ یہ ہمارا ایکسٹرا بندہ ہے ایسے ہم اُلٹائی بنائیں گے بیک سیڈ سے ہمارا ڈیین ایسا دیکھے گا اب ہماری سیڈی طرف سے ففت رو ہے جی جانے پانچ می رو ہے جی فرنٹ سیڈ سے سیڈی اور سے اب ہم آپ کو بتائیں گے کیجئے اب ڈیین کیسے بنے گا ہم آپ کو یہ سلائی ڈالنے سے پہلے کچھ سمجھا دیتے ہیں یہ ہمارے سٹارٹنگ میں جو فندے ہیں جے سارے پانچ فندے ہیں ایک ایکسٹرا ہے شے فندے ہم سیدھے بنائیں گے اور یہ جو ہمارے شے فندے ہیں جو ہم نے دو بار دھاگل پیٹ کر بنائے تھے ان کے ہم دو فندے بنائیں گے شے کے دو اس کے بعد باقی سارے ہم سیدھے بنایں گے بس ان جے جو شے فندے ہیں ان کے ہم دو فندے بنائیں گے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے پہلے فندے کو بھی ہم نے ایسے سیدھا بنایا اب ایسے ہمارے پانچ فندے ہیں جی انہیں ہم سیدھا بنائیں گے پانچ فندے بنانے کے بعد ہمارے جے شے فندے آگے جو ہم نے دو بار دھاگل پیٹ کر بنائے تھے اب ہم دھاگل اپنی اور کریں گے اور ان شے میں سے سلائی ڈالیں گے ان شے کا ایک فندہ بنائیں گے ایسے اور پھر ہم دھاگل دوسری اور لے کر جائیں گے اور پھر ہم اس چھے کا ایک فندہ اور بنائیں ایسے اور انہیں اب ہم تھوڑا سیٹ کریں گے تاکہ انہیں صحیح سے سیٹ ہو سکے جے شے فندوں کے دو فندے ہم نے بنا دیے اس کے بعد آگے جو فندے آئیں گے نو ہم انہیں سیدھا بنائیں گے ایسے دھاگہ باہر کی اور ہی رہے گا اور سلائی کموں اپنی اور آئے گا اس طرح ہم نے یہ فندے نو بنانے ہیں سیدھے جے ہوگے نو ایک کم ہے جے ہم نے نو سیدھے فندے بنا دیے جن میں ہم نے پچھلی بار جے جالی ڈالی تھی جے وہ فندے ہیں جے پانچ سیدھے فندے تھے اور چار کی ہم نے جالی ڈال دی تھی جے اب نو فندے بن گئے ہیں ان کو ہم سیدھا بنائیں گے اس کے بعد ہم دھاگہ اپنی اور لے کر آئیں گے یہ جو ہمارے شے فندے ہیں جو ہم نے دو بار دھاگہ لپیٹ کر بنے تھے ان شے میں سے ہم ایسے سلائی ڈالیں گے اور ان کا ایک فندہ الٹا بنائیں گے ایسے پھر ہم دھاگہ دوسری اور لے کر جائیں گے پھر ہم انہیں سیدھا بنائیں گے شے میں سے سلائی ڈال کر انہیں سیدھا بنائیں گے اور پھر ہم انہیں تھوڑا سا سیٹ کریں گے تاکہ کسی طرح کا کھچاو نہ رہے فندوں میں ایسے شے کے ہم نے دو فندے بنا دیے ایک بار تو ہم نے اسے الٹا بنایا اور ایک بار سیدھا بنایا دو فندے بن گے اس کے بعد جو بھی بندے آئیں گے سب کو ہم نے سیدھا ہی بنانا ہے جیسے کہ ہم پہلے بنا چکے ہیں ایسے اب ہماری فرنٹ سیٹ والی رو کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دی جائن کیسا بنا ہے اب ہم بیک سیٹ سے بنائیں گے اس دی جائن کو یہ ہماری شیموی سلائی ہے اُلٹی اور سے بیک سیٹ سے ایسے ہم سارے اُلٹی ہی بنائیں گے دوگا اپنی اور رہے گا اور سلائی کا مو باہرلی طرف جائے گا ایسے یہ جو ہم نے شیئے کے دو بنائے تھے انہیں بھی ہم اُلٹا ہی بنا کر جائیں گے ایسے ہمارا جی ڈی جائن جب بن کر تیار ہو جائے گا تو بہت خوبصورت لگے گا آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتانا کہ آپ کو جی ڈی جائن کیسا لگا اگر آپ کو جی ڈی جائن بنانے میں کسی پرکار کی کوئی کٹھنائی آئے تو آپ ہمیں تب بھی کمنٹ کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی سوال بیسے تو ہم نے اتنے دیرے دیرے آپ کو یہ ڈی جائن سکھایا ہے کہ کوئی بھول آپ کو نہیں لگے گی پھر پھر بھی اگر کوئی سمجھ سے آئی تو ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتانا بیک سیٹ سے جی ہمارا ڈی جائن ایسا دیکھے گا اب ہماری یہ سیونتھ رو ہے یعنی ساتمی سلائی ہے ہماری فرنٹ سیڈ سے اسے ہم ساری سیدھی ہی بنائیں گے سیدھا بنائیں گے اب ہمیں اسے ایسے ایسے ہی ہم نے اسے سیدھے بناتے ہو جانا ہے ہمارا یہ ڈی جائن ایٹ رو کا ہے اس ڈی جائن میں کل اٹھ سلائیاں ڈلتی ہیں اور یہ اٹھ سلائیوں میں ڈی جائن بن کر کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اٹھ سلائیوں کے بعد جو ہماری نینتھ رو آئے گی نومی سلائی آئے گی وہ ہم ایسے ہی ریپیٹ کریں گے فاسٹ رو سے ہم ریپیٹ کرتے جائیں گے نینتھ رو کو نومی سلائی ہم نے پہلی سلائی کی طرح ہی بنانی ہے اٹھ ساری ہم نے اٹھ ساری ہم نے اٹھ ساری ہم نے اٹھ ساری ہی بنائی تھی اور بیک سیٹ سے سیدھی بنائی تھی اس طرح اب بیک سیٹ سے ہماری یہ آٹھ می سلائی ہے ایٹھ رو ایسے اب ہمیں سے الٹی بنائیں گے ساری ایسے اس کے بعد ایٹھ رو ڈالنے کے بعد آٹھ می سلائی ڈالنے کے بعد ہمارا جی ڈیجائن بلکل بن کر کمپلیٹ ہو جائے گا اور نائنھ رو میں آپ فاسٹ رو ڈالیں اور ڈیجائن ریپیٹ کریں جیسے ہم نے پہلی سلائی بنائی تھی وہی ڈیجائن ریپیٹ ہوگا اب پہلی سلائی ہم نے فرانٹ سیٹ سے الٹی ڈالی اور رونگ سیٹ سے سیدھی بنی اس پرکار اور تھرڈ سلائی میں ہم نے ڈیجائن ڈالا ایسے ہمارے بیک سیڈ کر ڈیجائن ایسا بنے گا اس جیکٹ کا اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ڈیجائن بن کر بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے اس میں ہم نے کل پچی فندے ڈالے تھے یہ اتنا ڈیجائن ایک فلاور ہمارا بارہ فندوں میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے بارہ کو بارہ چوبی ہو گئے اور سیڈ سے ہم نے دو ایک ایک کر کے دو ایک سٹر فندے لیتے اس پر کار ہماری پچی فندے ہو گئے ایک ایک سٹر لیا تھا ہم نے سیڈ سے چوبی میں ڈیجائن ڈالا مجھے امید ہے کہ آپ کو جی اچھا لگا ہو گا مجھے